شہر حقائد کراچوے موسلہ دھار بارے نشیبی علاقے زریاب آگے نظام زندگی درہم برہم سڑکے ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگی کئی علاقوں میں آربرن فلڈنگ کیسی صورتحال جگہ جگہ ٹرافک جیم پانی گھروں میں داخل ہو گیا سند اسمبلی اور گورنر ہاؤس کے اطراف بھی بارش کا پانی جمع بارش کا پانی جنہ ہسپتال کے گائنی بارڈ کے آپریشن تھیٹر میں داخل ملیر گلشن پیری شاہ ٹاؤن سٹیل ٹاؤن شاہ لطیف اور دیگر علاقوں میں بارے بارش شروع ہوتے ہی کئی علاقوں میں بجلے غائب ہو گئے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا شہر قائد میں بارشوں کے باعث سیاسی سرگرمیاں بھی مان پڑ گئیں سب سے زیادہ بارش پی ایف بیس فیصل پر پچھتر میلی میٹر ریکارڈ ہوئی شہر میں پورا دن وقف وقف سے بارش کا امکان ہے شہر قائد کے حوالے سے آپ کو بتائے تو کچھ دیر کی بارش نے پورے شہر قائد ہے اس کو طلاب کی مانت بنا دیا سند اسمبلی اور گورنر ہاؤس میں بھی اس وقت بارش کا پانی داخل ہو چکا ہے جناہ ہسپتال کی گائنی بارڈ میں بھی اس وقت پانی جمع ہے ملیر گلشن پیری ٹاؤن شاہ ٹاؤن سٹیل ٹاؤن شاہ لطیف میں بھی بارشی بارش عبدالحمید سومرو بارسند موجود ہے بیروشیف کراچی جی عبدالحمید بتائے گا کیا صورتحال ہے آپ کراچی کی عبدالحمید سومرو اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائے گا اس وقت کیا صورتحال ہے شہر قائد کی جی شہر قائد کی صورتحال ہے اب کچھ قدرے بہتر ہیں پوری رات میئر کراچی سمیت جو شہری ادارے ہیں وہ ان کوششوں میں لگے رہے ہیں کئی گلیاں جو ہے وہ دیرے آب آگئی تھی اہم چارائیں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا اس کے علاوہ جو ہے یہ اچانک جو ایک دم سے صورتحال پیدا ہوئی اس کی وجہ سے یقین ہے شہری اداروں کو بھی پریشانی کا سامنا ہوا انڈر پاسس جو ہے وہ پانی سے بھر گئے تھے لیکن تقریباً رات تین سے چار بجے تک میئر کراچی وارٹر بورڈ کا عملہ اور کیمسی کے جو وہاں کے افسران ہیں ان کی کوششوں سے یہ چیزیں کچھ بہتر ہوئیں وہ تقریباً تین سے چار بجے کے بعد یہ جو انڈر پاسس میں پانی بھرا تھا وہ وہاں سے جو ہے وہ نکال لیا گیا اور رات جو اچانک بارش کا اس پیل آیا اس کی وجہ سے سڑکیں جو ہے وہ تالاپ کا منظر پیش کر رہی تھی اور لوگوں کو جو منٹوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں سے کرنے کی وجہ سے جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ٹریفک پلان جو ہے وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آیا کیونکہ یہ اچانک جو اس پیل آیا اس کی وجہ سے ٹریفک پولیس جو ہے اس کی طرف سے کوئی پلان جاری نہیں کیا گیا تھا شہر کی اہم شہرہ اے میں جنار روڑ چارہ فیصل خاص طور پر جو ہے وہ پانی سے بھری نہیں اور اب قدر بہتر صورتحال ہے لیکن عبدالعبی یہ بھی بتائے گا پہلے تو جب بھی کراچی میں بارش ہوتی تھی میئر کراچی فوراں سڑکوں پر نکلاتے تھے لیکن اس طفح صرف وہ ٹوئٹ کر رہے ہیں کہ گھروں سے جو عوام ہیں وہ باہر نہ نکلیں کیونکہ مین جو شراحے ہیں وہاں پہ پانی کے وجہ سے گاڑیاں خراب ہیں اور ٹریفک جیم ہو رہا جی اس وقت صورتحال بہتر ہے اور میئر کراچی کا جہاں تک تعلق ہے تو میئر کراچی سے ہمارا تقریباً رات بارہ بجے سے لے کر صبح چار بجے تک رابطہ رہا ہے اور ان کی طرف سے بھی جن جن مقامات پر وہ جا رہے تھے اس کی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر کے بتائی جا رہی تھی اپ ڈیٹ دی جا رہی تھی میڈیا کو بھی دی جا رہی تھی تو میئر کراچی جو ہے اس کے علاوہ شہری ادارے اپنی طرف سے کوششیں کرتے رہے ہیں تو ابھی بھی کچھ نشیبی علاقے اور کچھی آبادیوں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے ابھی بھی کراچی میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ عبدالحمی سومرو بیرشیف کراچی آگاہ کرے تھے